اسلام علیکم بچوں کیا حالیں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہماری کونسی ہے چوتھی کلاس نا آئیے پاریس سر آئیے پاریس نائن فائننشل ایسٹرومنٹ ون آف دی موسٹ انٹرسٹنگ ٹیکنیکل جو بھی آپ کہنا چاہیں یہ وہ والا ٹوپک ہے آمین آگے آئیں گے سر ہم نے آئیے پاریس نائن میں کیا پڑھنا تھا اب تک کیا پڑھ لیا ہے کس حساب سے پڑھ لیا ہے آئیے پاریس نائن میں اب تک ہم نے کیا پڑھنا تھا سر کہ فائننشل ایسٹرومنٹ کیا ہوتا ہے جو ایک پارٹی کا ایسٹ دوسری کی لائیبیلیٹی یا ایکوٹی کو جنم دے ٹھیک ہے سر پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں ہم نے براتا سر یہ جو ایسٹ ہے نا یہ ایسٹ ہے یہ ایسٹ کیا ہوتا ہے ہم نے کہا یہ کیش ہوتا ہے یہ دوسری کے امپنی کا شیئر ہوتا ہے اور ہر طرح کا ڈیسیویبل ہوگا یا نہیں ڈیسیویبل ہوگا فائننشل لائیبیلیٹی ہر طرح کا پیبل پھر میں مزید آگے بڑھا شدید آگے بڑھا مزید اور شدید آگے بڑھتے ہوئے میں نے پڑھاتا فائننشل ایسٹ والی سٹینڈرڈ کو تین اس سو میں توڑنا ہے فائننشل لائیبیلیٹی کو یہ ہم نے پڑھاتا فائننشل ایسٹ میں ایکوٹی ایکوٹی میں دو چیزے ہوتی ہیں کیا فیر ویلیو پی اینل اور شورٹ تم کے لیے ہے تو لازمی ہم اس کو کیا کلاسیفائی کریں گے پی اینل اور اگر لانگ ترم کے لیے تو دونوں اپشن ہیں او سی آئی بھی اور لیکن یوزولی اگر سوال میں کہہ دے لانگ ترم ہے تو آپ کس کی طرف جائیں گے او سی آئی سر پھر میں اور آگے پڑھاتا بھائی کیا پڑھاتا میں نے ڈیٹ انسٹرومنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹ میں میں نے کہا تھا تین ہوتی ہیں امورٹائز فیر ویلیو تھرو پی اینل فیر ویلیو تھرو اگر تم کلیر ہو کہ ڈیمینچر میں نے خریدہ ہے میں ہی اس کو ڈیٹیم کراؤں گا کمپنی سے تو امورٹائز کسٹ اگر کلیر ہو خریدہ میں نے لیکن بیچ میں ہی بیچ کے نکل جاؤں گا تو پی اینل جہاں آئی کنفیوجن او سی آئی خرید بھی سکتا ہوں اور تو ہم نے کہا وہاں پر کیا لگانا ہے بھائی او سی آئی سر پھر میں اور آگے پڑھا اور آگے پڑھتے میں نے کیا پڑھا تھا بتاو جی میں نے پڑھا تھا ہمارے پاس امورٹائز کسٹ کے اندر افیکٹیو ریٹ کا کونسپٹ ہم نے کہا تھا بھائی ایک اس میں ڈسکاونٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پریمیم جب ڈسکاونٹ اور پریمیم اور ٹرانزیکشن کسٹ کو انکورپریٹ کرنا ہو اس کے لئے کونسا ریٹ آتا ہے افیکٹیو ریٹ افیکٹیو ریٹ کے اوپر کمپنی انکم ریکارڈ کرتی ہے جبکہ کوپون ریٹ پر اس کو ہم پیسے مل رہے ہوتے ہیں افیکٹیو ریٹ ایسا ہی ہے سر سر پھر میں مزید آگے بڑھا اور مزید اور شدید آگے بڑھتے ہوئے میں نے کیا پڑھا تھا میں نے پڑھا تھا ڈیٹ انسٹرومنٹس کے اندر فیر ویلیو تھرو او سی آئی اور فیر ویلیو تھرو پی این ای سر فیر ویلیو تھرو او سی آئی سب سے ٹیکنیکل انٹیسٹڈ سمجھے ایڈیا ہے اس کے اندر امورٹائز کاؤسٹ کی پوری ورکنگ ہم نے ریکنڈ نہیں ہے اس کے بعد ایک ٹیبل میں تین کولم بنانے پہلا کولم کیمولیٹیو گین لاؤس آف پریویاس دوسرا فیکٹر فیر ویلیو گین لاؤس تیسرا فیر ویلیو ایڈ 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 جب ہم بنائیں گے یہ تین کولم تو کیا ہوگا سر ہم نے کہا سر ہمارے پاس فیر ویلیو گین لاؤس آئے گا اور ایک اضافی انٹری بڑھے گی اور وہ گین لاؤس کہا جائے گا او سی سر پھر میں اور آگے بڑھا تھا میں نے بڑھا تھا فیر ویلیو پی ایڈ 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 اس میں میں نے کیا کیا تھا بھائی ہم نے کہا تھا سر پی ایڈ ایڈ کے اندر ہم نے ٹرانزیکشن کاؤسٹ کو ایکسپینس آؤٹ کرنا ہے باقیوں میں کیپیٹلائز اور ہم نے ہی بھی بڑھا تھا فیر ویلیو پی ایڈ 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 انسٹرومنٹ ہوگا تو ایک بھی جیسا ہی ہے بس انٹرسٹ کی جگہ کیا چیز آ جائے گی اور ڈیویڈین کی جگہ کیا چیز آ جائے گی انٹرسٹ صحیح ہے سر آپ بڑھیں گے سرم مزید آگے شدید آگے اور مزید اور شدید آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک سوال جو میں نے کل آپ کو دیا تھا اس کا نام تھا کالام وہ کیا ہی میں آپ نے میری جان کیونکہ کتنے لوگوں نے کر دیا ہے کالام کالام کر دیا ہے کرنا بھی چاہیے نہیں کیا تو شرم آنی چاہیے لیکن وہ بھی نہیں ہے آخری دفعہ کم آئی تھی شرم 재 کیونکہ کل آپ کے ساتھے برصورت وگشم کیونکہ کل آپ کے ساتھے چاہیِ کلا چلیں سر ہم آ رہے ایک آلام والا سوال اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں آن لائن والے بچوں کو اور باتی لوگ جو ہیں ان کو بھی آج گھرمی یار کوئی زیادہ ہی نہیں ہے آوام اسی لئے آن لائن آوام نے آوام نے کہا یار اب فیزیکل ہے ایسا ہی موہرہ بڑا تو تم لوگ تو مجھے خیال میں کیلنس کا یہ کیمپس ایمپیر ہو جائے گا سب انسیڈیوڈ کیمپس ایمپیر ہو جائے گا کیوں بچے لیں گھر پہی پڑتے ہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے کبھی بیزنس شیفٹ فیزیکل سا چیز ہے کس کی طرف شیفٹ ہونے ہیں کیونکہ بچے کہنے لائن پڑھائیں گھر پہ بیٹھ کے آرام چھے ہیں آئیں چپس بھی چھے رہے ہیں کھانا بھی چھے رہے ہیں اسٹڈی ٹیکس کی ایمپل ہی اسٹڈی ٹیکس میں ہے کالام لیمیٹیڈ ہیز انویسٹیڈ اینا ڈیٹ انسٹرومنٹ ڈیٹیلز آف وچ آر ایس fair value of the instrument is 10,000 premium paid on the investment of the instrument 1,2,4,5 transaction cost paid on the investment of instrument coupon rate کتنا تھا سہیے سر جبکہ ہم نے کا time of the investment چار نہیں بتاؤں گا چار سال کالام لیمیٹیڈ ایسا پولیسی ٹو کلاسیفائی انویسمنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹ ایڈ فیر ویلیو تھو آئی آر آر کتنا تھا سر یہاں پر بھی وہی والا سین ہے کوپان زیادہ ہے لیکن سر اس سوال میں کچھ چیز اور بھی عجیب سی ہے عجیب سی کہنا ہے یا الگ طریقے سے ڈیٹا گیوین ہے پریمیم پیڈ آن دی اس کا مقرب کیا ہے آل لین والے بتائیں گے یہ لوگ جادہ ہیں یہ لوگ بتائیں گے آل لین والوں کیا مطلب ہے پریمیم پیڈ آن دی انویسمنٹ سر میں نے دس ہزار کی چیز کے اوپر پیسے اوپر دیئے کتنے یہ پریمیم ریڈیمشن کی بات نہیں کرنا گوڑ سے پڑھو پریمیم خریدہ ہے میں نے ایکسپینس نہیں کیپٹلائز کروں گا یہ کہہ رہا ہے فیس ویلیو دس تھی میں نے خریدہ ہے گیارہ آزار دو سو پہلتالس کا صحیحے سر یہ چیز آپ نے کرنی تھی آئیڈینٹی فائی اور ہم نے کہا سر کوپا اس کے بعد پرانزیکشن کس کتنی ہے تین سو پچیس اس کو ایڈ کروں گا لیس ایڈ تو ہم نے کہا سر اگر اس سوال پہ ہم آئے ہیں تو اس سوال کی میں اگر یہاں پر انٹریز بنا لوں ساری تین سالوں کی اس سوال کی اگر ہم انٹریز بنائیں تین سالوں کی سر ورکنگ کے طور پہ اس کی ہم نے کہا ٹیبل یہاں پر بناوں گا اور انٹریز یہاں پہ پہلی انٹری ایڈ زیرو پہ انویسمنٹ کو کروں گا ڈیبٹ پہ کریڈٹ کس کو کروں گا سودی ادارے کو کتنا ہوا میرا بچہ داس ہزار پلس بارہ سو سر اتنے میں تو میں نے خرید آئے ہیں نا ٹرانزیکشن کوش بھی ایٹ کر دوں تین سو کتنا ہوا پانس سو ستر کی مجھے انویسمنٹ پڑی گیارہ ہزار پانس سو ستر کی مجھے انویسمنٹ پڑی اور اب ہم آئیں ہم نے کہا سر ہم ٹیبل بنائیں گے ہم نے کہا سر ایر ایر ہے ایر ہے اوپننگ ہے انٹرسٹ ہے کروڈ اور انٹرسٹ پید سر یہ سولہ پتیشت ہے اور کس پہ ملے گا دس ہزار دس ہزار پہ اور ہم نے کہا سر ایک ڈوٹ کتنا ہے ٹین پوائنٹ بھٹا وہ ایک ہی چیز ہے ایر آر ایک ہی چیز ٹین پوائنٹ سہیے سر کلوزنگ اور اس کے علاوہ کیا کروں گا کیومیلیٹر گین لاؤس گین لاؤس پریویس ایر اور فیر ویلیو گین لاؤس سر یہ بیلنسنگ فگر آتی ہے اور فیر ویلیو ایر ایر آر اینڈ سہیے سر یہ اپننگ اس کو میں کہہ دوں گا اے تو اس کو بی اور اس کو کہہ دوں گا ایکس تو یہ سی ایک ونس ٹو ایکس مائنس اے مائنس سر سب سے پہلا کام پاسنگ مارکس اپروس سکھا نہیں ہے نورمل انٹریز جو بنا سکتے ہو وہ بناو سہیے سر امورٹائز ابھی بنا لیتے ہیں آپ کی حاضر کیلکولیٹر ہونا چاہیے سر تین سالوں پہ سوال جا رہا ہے نا ہمیں فیر ویلیو تین سال کی دیوی ہے چوتھے سال کی کیوں نہیں دیوی چوتھے سال میری ڈیم ہو جائے گا تو ہم آئے چوتھے سال کی بھی ہم کر لیتے آ جائیں دبل ون فائیس سیون زیرو یہ تو ہم نے کہا دس آزار تھا سولہ پرسنٹ سولہ سو ہاں دی یہ بتائیں کتنا آرہا ہے وان تو سکس سیون کلوزنگ ڈبل ون ٹو ٹو ٹری سیون ڈبل ون ٹو 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 ٹری سیون ٹو ٹو وائن ٹو سیون جنہوں نے کیا بات غلط کر دیا بان سو تیس سولہ سو ون زیرو ایٹ سکس سیون ون زیرو ایٹ سکس سیون ون ون نائن زیرو کر دے یا کافی ٹائم ہوگے اب تو بھی ران پڑھائیں ہم نے کہا چاہیے سر آپ ہم اس کو بزہار مارتے ہیں ہمارا سوال دور اوپے کو جانے لیں نا یہ ٹائی ہونا چاہیے مطلب آپ کا جتنا اس کی فیس ویلی ہوئے اب آپ اس سوال کو ذرا صرف لوجیکلی سمجھیں رٹے نہیں مارنے میرا بچا سر یہاں پر کوپون ریٹ کیوں افیکٹیو ریٹ سے زیادہ تھا کیونکہ آپ نے جو چیز گیارہ آزار پانچ سو ستر کی خریدی تھی اس کو ہمیں لانا کس پہ کیونکہ آپ نے پریمیم پہ خریدا آپ نے ٹرانزیکشن کاؤس کو بھی کیپیٹلائز کیا تو وہ آپ کی انویسمنٹ بن گئی کتنی گیارہ آزار لیکن جب ریڈیم ہوگی تو کتنے ملیں گے اب میرا ایک سوال ہے آپ نے کیا پوسیبل ریزن ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اس انویسمنٹ کو پریمیم دے کے خریدا آن لائن والے بچے پہلے بتائیں گے کیا یہ آن لائن والے سر پہلے جی بیٹا تینوں میں ہوگا کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ زیادہ پہ خریدا ہے آپ کی انسٹرومنٹ کا یہ جو کوپون ریٹ ہے نا یہ زیادہ ہوگا واٹرکولر نہیں مل رہا کہ اس پہ تُو بولے کہ مجھے کوپون ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ میں ریٹ بارہ پرسنٹ چل رہا ہوں تمہارے انسٹرومنٹ کتنا دے رہا ہے سولہ پرسنٹ اسی لیے آپ نے کہا جب یہاں پہ انٹرومنٹ زیادہ مل رہا ہے تو میں اس کو پریمیم پہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں ٹھیک ہے سر بیسیکلی ابھی کوپی پاسنگ مارک سکھا رہا ہوں سر دیکھیں پہلی انٹری اب یہاں تک مجھے بتاؤ کہ یہ امورٹائز کاسٹ ہی ہے پیپر میں یہ آ جائے نا تو بھائی خدا نہ خواستہ بیچہ تو انشاءالچیتے ہو جائے بھول بھی جائے کچھ بھی مسئلہ ہو یہ تو کر سکتے ہو پہلی انٹری بنائیں گے کیا شودی دارہ ڈیبیٹ کتنے سے آپ نے کہا سر انویسٹمنٹ کریڈٹ اور انٹرسٹ انکم کتنے سے ون ٹو سکس سیون اور یہ ٹریپل تھری ایک جگہ میں چھوڑ دوں گا صحیح او سی آئی کے لیے میں آیا ڈیبیٹ کتنے سے سولہ سو انویسٹمنٹ بارہ سو تیس انٹرسٹ انکم انویسٹمنٹ کم سو سبتہ ہے سب تیری وجہ سے ٹین سو ڈیبیٹ ڈیبیٹ پھر ہم آئیں گے سر کس پہ ڈیبیٹ بینک ڈیبیٹ کتنے سے سولہ سو انویسٹمنٹ سات سو دس انٹرسٹ انکام گیارہ سو نموے پھر ہم نے ایک جگہ چھوڑ دی اور ایر اور پہ آئیں گے کتنا اور ہے بھائیا بینک سولہ سو انویسٹمنٹ چار سو پچپن انٹرسٹ ڈبل ون بچہ سکھانے کا اس چیزوں کو ہر جگہ اپلائی کرو ایزی چیز اپنے دماغ کو یہ ٹرین کرو ایزی مارکس پہلے میں پیپر میسر یہی کرتا تھا کہ یہ مجھے پتا ہوتا تھا میں یہ پہلے کر لیا جو چیز اب اس کے بعد یہ مشکل پارٹ ہے مشکل تو کھر نہیں لیکن تھوڑا سوچنے والا آپ نے کہا جو چیز پہلے کوئی کر سکتا ہوں اس کے مارکس کاپی کرو کوپان فکس ہوگا کمپنی دیتے ہو باتا دیتی ہے بھائی تمہارے لیبل پہ بڑے ہو جاؤ گے تو ایف ایفار میں پڑھو گے یہ بھی چینج ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو صرف دس پرسنٹ ہیں یہاں پہ آئی فرس نہیں چھوکے بھاگے سر باقی امکاں پڑھیں گے ایف ایف انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ٹوپک ہے کہ سر بچہ کو ایک دن پہلے سب ساتھ اٹیشن ہوتی اس کو ریوائز کیسے کروں گا یونی لیور کی دنیا میں کمپیٹیشن ہوتا تھا جو ٹیم ٹاپ پورے دنیا ہے جتنے بھی ایک سو پندرہ یا سولہ کنٹیمشہ یونی لیور ہے پتہ نہیں اور دو سو چوکر ٹیم اس میں حصہ لیتی تھی اور جو ٹاپ پائپ ہوتی تھی وہ لنڈن جاتی تھی یا نیدرلینڈ جاتی تھی وہاں پر فینیلے ہوتا تھا میں ہم لوگ آئیتے ساتھویں نمبر تھے میں جب تھا میں صرف یہ منوس سٹینڈر تھا مثلا ہے کہ ریوائز تھا نہیں میں نے اس ٹائم پہ ٹیچنگ بھی نہیں نہیں شروع کی تھی اتفاق سے جو اس ٹائم پہ یونی لیور میں جو ایف 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 آر کا سی ہے فینیل کا گولڈ میڈلس تھا وہ بھی یونی لیور میں ہی تھا وہ سینئر تھے انہوں نے مجھے بلایا کہ کوئی شرم آنی چاہیے تو ٹیچر ہے اور تو تو ٹائم پہ ٹائم پہ نہیں آیا میں نے کہا آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ آپ نے جب پیپر دیا تھا آپ نے اپر اس نینگ کیا تھا یہ پیپر بولتا ہے نہیں اس کا گولڈ میڈل تھا میں نے کہا ابھی تو آپ کو یہ اوگر اور ٹیچنگ بہت اچھی ہو گئی جب ہم پڑھتے تھے ٹیچر کہتا تھا اس کو چھوڑ دو بس یہ چار طرح کے سٹیپس ہیں اس کے اوپر جو ہے نا آپ کھوڑا رٹا مار لوں چیزیں ایسا ایسا ہوں گی کیونکہ ٹیچر کہتا تھا پیچروں کے اپروچ کہ باقیوں پر فوکس کرو اس کو تو ہم یقین مانو میں بھی اس کو رٹا رب مارن کے کیا تھا چاہیے ہوا تو وہ یہ ہوا یہ ہوا یہ تو کہہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں تو یہ چیزیں سر ایسی یہ سٹینڈرڈ ایسا ہوتا تھا لیکن اب الحمدللہ اس کو ایکسپلور کر کر کے حصہ کر دیا گیا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں دو ہمارے مشہور ٹیچر ہوا کرتے تھے ایف ایف آر کے دونوں لیجنڈ ایک تھے قازم عباس صاحب اور ایک تھے نوید بخاری قازم عباس صاحب سے زیادہ میں نے اس کو بولتا ہے نا کہ ریلیکس سی اے نہیں دیکھا مطلب پاکستان انڈیا کا میچ ہو پاکستان کا کوئی بھی ایسا میچ ہو نا ہم ورلڈ کپ چل رہا ہوں تو ورلڈ کپ میں جز دن پاکستان کا میچ ہو اب آپ کا کورس ختم ہے نہیں ہے کلاس نہیں ہوگی اور یہ وہ واہر ٹیچر تھے جنہوں نے سی اے فائنل میں یہ چیز انٹروڈیوز کی کہ صبح وہ دس سے لے کر آٹھ بے تک ابھی سیشن رکھتے تھے لیکن اس میں بھی بھائی فل پارٹی بچوں کے لئے بھائی انہوں نے چپس کا جوسس کا انتظام کیا ہوا ہوتا تھا صحیح ہے تو وہ انہوں نے چپس اور جوسس کا انتظام کیا ہوا ہے بچوں کے لئے اور ایک ان کا مسئلہ تھا کہ آپ نے ان کی کلاس میں کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جو کہ بلکل ایلیمنٹ تھا تو آپ اتنے ضلیل ہو گئے ہیں کیا آپ زندگی میں اس کے بعد پھر جو ہے نا کم سے کم ان کی کلاس میں سوال نہیں کر سکتے ہیں پورا سیشن گذر گیا میں نے ان سے ایک سوال لیا شروع شروع میں جو ہے نا ایک میرے دوست نے کوئی بیکار سے سوال پوچھ لیا تو تو دس مٹ تک سر نے سنائی ہے نا مطلب اس کے ناشتے سے لے کر دماغی سلائیوں تک بچار مطلب یار تو اس کے بات سے پھر لڑکے کی تو مطلب حمت نہیں ہوتی کیونکہ زہر سی بات ہے لڑکا سب چیزیں برداشت نگانا کر لیتا ہے خواتین کے سامنے اگر اس کو آپ جلیل کر دو یہاں پر کوئی کمپرومائز میں نے میں نے نو جوانوں کو اببہ کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے اببہ نے خاندان میں سب کے سامنے خواتین بھی تیز دلیل کر دیا بلکل اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں بگاڑ ہے پڑتا وڑتا بھی نہیں وہ بچہ واقعی میں ایسا تھا لیکن پھر بھی اس کو بڑا لگا صحیح ہے تو یہ چیز ہے ہوتی آ جائے سر یہاں تک کلیر ہے کر لیا آل نائن والے بچوں کیا ہم کلیر ہیں تو لگنے سی سی نہیں بڑا آئیر آر کی ڈیوییشن نہیں آئے گی آپ کے لیول میں سی میں سی ہے فائنل میں جو ہے نا یہ چینج ہو جائے سیم ہے نہیں دونوں ایک ہی ہوں گے آئیر آر افیکٹیو ریٹ کا ہی دوسرا نام ہے نہیں یہاں پر جب دونوں دے گا تو دونوں سیم ہوں گے یہاں پر سر دونوں سیم ہوں گے اب آپ بڑے ہوگے کیوٹی میں تو آپ اس میں آتے تھے نا اینوال ریٹ وہ کمپریٹیو نکالتے ہوئے وہ افیکٹیو ریٹ یہاں پر آئیر آر کوئی بولتا ہے صحیح سر وہ میٹس کی زبان تھی یہ اکاؤنٹنگ کی چلیں سر اب آگے بڑھوں گا اب کیا اس نے ہمیں فیر ویلیوز گیون کی ہوئی ہے پہلے سال کے انڈ پہ کتنی ہے گیارہ ہزار پانچ سو ایسا ہی ہے ہم نے کہا سر کیا پہلے سال کے انڈ پہ کوئی گین لاؤس ہے پچھلے ساتھ ہوگا نہیں سر تو آگا ہم اس فارمولے کے حساب سے گیارہ آزار پانچ سو مائنس ڈبل وان سر کیا انڈ پی بناوں گا پہلے سال انویسمنٹ ڈیبیک او سی آئی کریڈٹ کتنے سے نہیں کیوں لیکن کہ یہ ری ویلیوشن ہے بڑھا وہ آئیے سکسٹین میں ہوتی ہے چلیں سر آگے بڑھا کوپی نہیں دوسرے سال پہ آیا کتنی ہے گیارہ ہزار سر کیا پچھلے سالوں کا گین لاؤس ہے یا سر کتنا ہو گیا گیارہ ہزار دو سو مائنس وان زیلو ایٹ سکس سیون اور سیونٹی تو آپ نے کہا سر دوسرے سال کیا انٹری بناوں گا او سی آئی کریڈٹ کتنے سے ستار ست تیسرے سال کیا پھیر گئے جو چل رہی ہے اور اب تمہارے پاس دونوں سالوں کا ملا کہ ٹو سکسٹی تھری بلس سیونٹی کتنا تھا تھری تھرٹی تھی آپ اگر تم گیادہ سازار ساتھوں میں سے مائنس کرو 10457 اور مائنس اب نووے کا لوس آ رہے ہیں کیا انٹری بناوں گا انوویسٹمنٹ کتنے سے نووے اب ہم نے کہا کہ ہم آخری اس میں آئے سر اور اب آپ کو ہم نے کہا کہ سر کمیلیٹیو گین لوس کتنا تھا 240 فیر ویلیو ان میں کتنی تھی 10 ہزار تو یہ کتنا آئے گا 240 سڑے ان کی 10 ہزار کی فیر ویلیو کیسے آئی ڈیڈیمشن ڈیٹ پہ فیر ویلیو ایز ایکوالس ٹو ریڈیمشن ویلیو تو ہم نے کہا کلوزنگ امورٹائز کس کے ساب سے آتی ہے کیا انٹری بناوں گا OCI ڈیبیٹ اور ان اویسٹمنٹ کتنے سے اور پھر آخر انٹری کیا ہوگی بینک ڈیبیٹ انویسٹمنٹ کریڈٹ کتنے سے 10 ہزار ایسا ہی ہے تو ہم نے کہا سر یہ ہو گیا ہمارا کلام والا سوال آسان تھا کیا سر ہوم بک کوشش کریں ساتھ ساتھ کریں آسائیمنٹ مٹیریل بھی جو ٹوکیو والا ہے نا اس میں آسائیمنٹ مٹیریل بھی اب آپ نے شروع کر دینا ہے ہمارے پاس وقت کمے اور مقابلہ بہت زیادہ سکتے ہمارے پاس پچھلے سالوں کا اب تک کا ٹوٹل کیمیلیٹیو گین لاؤس کتنا تھا دس ہزار ساتھوں کی چیز تھی دس ہزار کا تھا آموٹا اس کو ٹو فورٹی تری کا گین بلاکہ یہ ٹوٹل ہو گیا تھا دس ہزار ٹو فورٹی تری کا اب اس کی فیر ویل ہو گئی دس ہزار میں نے کیا کہا تھا کل اگر تم ریڈیمشن تک جا ہوگی نا تو اس سب قسم کیا ہو جائے گا زیرو کیا ہو جائے گا زیرو جی بیٹا جی بیلنس چیٹ میں فیر ویلیو آ رہی ہوگی ری سائیکلنگ کا نام چنے ہیں تم نے یہاں پڑ بھی ہوتی ہے ری سائیکلنگ اب میں ری سائیکلنگ کا آپ کو پانسپٹ دینے لگا ہوں کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اسی سوال کی مدد سے پہلے کاپی کر لیں بیسے آپ کے لیول پہ اس نے اب تک اس کو ٹیسٹ تو نہیں کیا لیکن اگر کر لیں تو ہم کیا کریں گے تو ہم نے کہا سر دیکھیں ان چیزوں کی بھی تیاری تو کرنی ہے نا ری سائیکلنگ یہ انپیس کو پک کر دے نہیں یہ لاس دیو ٹوکیو ایسا اگر آپ نے ٹوکیو کر لیا نا تو وہ پورا تو آپ کا امورٹائز کاؤسٹ کورڑ ہو گیا اس میں تینوں چیزیں ہیں ہاں کر لیا ہم نے بیٹا کل کاری تو کیوں گا کل کر چکے ہیں پی اینے لے ہیں سب یہ ٹھیک ہے پریمیم پیٹ سب میں آ سکتا ہے بیٹا یہ کب ختم ہو جائے گا ہمارا مانگل کو یہ ٹوزڈے کو انشاءاللہ یہ ٹوپک ختم ہوگا اور پھر یہ بیٹا ہو دیو انفیس جلدی کنے بیٹا لیجے اس کے بعد تو تو کلا سے رمضان میں حرام میں جو نہیں ہو جو میرے بائیز ہو جائے اگری کلچر بھی جوا اگری کلچر is easy اس کے ساتھ ہا اس ٹرنٹی ون بھی بڑا ٹیڑا آتا ہے بار کی کپنی کے بھی تو تم شیئر لے سکتے ہو ہاں فورن کرنسی کہیں بھی آ سکتا ہے لیکن دیکھو کچھ easy ہے جیسے پی پی کے ساتھ ہے وہی intangible کے ساتھ ہے تو اس کا مسئلہ نہیں لیکن اس کے ساتھ ہے تم بار کی کپنی میں تم نے شیئر لیے فائدہ بھی آ رہا ہے ابھی اس کا ٹیسٹ ہے چلیں اسے اب آگے بڑھیں گے اور میں اس سوال میں کچھ چینچ کروارا ہوں اسی سوال میں concept دینے کے جی concept بڑھا سمپل ہے پہلے میں اس کو بٹاؤں گا اور ایک concept ہے recycling اس کو آپ کوپی کریں گے الگ سے اس سوال کے نیچے تھوڑکی جگہ چھوڑ دیں اور اگلے پیچ پہ یہ جگہ چھوڑنے کے بعد recycling کے concept پہ ہوں گا کس پہ ہوں گا recycling کا مطلب کیا ہوتا ہے اور recycling اس پہ ہوتی ہے یہ چیز کھوڑیں گے recycling recycling OCI model میں ہی ہوتی ہے transferring OCI cumulatium balance in profit and loss پہلے کوپی کریں گے equity instrument instrument fair value OCI equity instrument کا مطلب ہے اس میں not allowed not allowed but can make یہ کپی کرنے ساتھ 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 following and entry OCI debit to retained earning credit wondering allowed wert لے throat — ، ے ڈی ڈی ٹھ ү ڈی ڈی موسیقی 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 آیا ایئر تھری میں سے گم ہوا تو آپ کے پاس کیریڈ ڈاؤن بیلنس کتنا بچا اگر ٹو فورٹی او سی آئی کے اندر ٹو فورٹی تھری کا بیلنس مسکران ہے رب تم نے کیا کیا انویسٹمنٹ کو انویسٹمنٹ تو تمہارے پاس ویسے بھی دس ہزار ساتھ ٹوپے آ گئی تھی تم نے ایک انٹری بنا لی بینک دیبیٹ انویسٹمنٹ کریڈٹ کتنے سے دس ہزار ساتھ ٹوپے آگر یہ کام تم کر لیے ہو ہے نا سر لیکن لیکن سر اب یہ جو اس کے اندر ٹو فورٹی تھری کا بیلنس بچاوا ہے اس کا کیا کروں اس کو کیا میں او سی آئی میں رہنے دوں یا پی این ایل میں اب ڈال سکتا ہوں تو اس ٹینڈرڈ نے کہا اگر تو فیر ویلیو تھرو او سی آئی اور ڈیٹ انسٹرومنٹ کون سا انسٹرومنٹ ہے جسے کہ یہ تھا تو اجازت ہے انٹری بنا دو او سی آئی ڈیبیٹ اس ٹائم پہ ڈسپوزن کے ٹائم پہ اب تک جو جمع ہوا گین تھا او سی آئی میں اب یہ ریالائز ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے ریالائز ہو گیا ہے تو ہم نے کہا انٹری بناو او سی آئی ڈیبیٹ پی این ایل کتنے سے اس کو اس انٹری کو ہم کہتے ہیں ری سائیکلنگ ری سائیکلنگ مطلب اب او سی آئی سے چیز اٹھا کے واپس کہا ڈال دو گے پہلے تمہیں روکا ہوا تھا جب تک بیچا نہیں تھا بیچ دیا کب او سی آئی کو کیا کرو ختم کر دو یہ کس میں آلاوڈ ہے اگر شیئر ہوتے اور سپوز کرو شیئر میں یہی 243 بنا ہوتا تو وہ کہتا آلاوڈ نہیں ہے اس کیس میں ہم ہاں یہ انٹری بنا سکتے تھے او سی آئی ڈیبیٹ ریٹین ڈرننگ ایک او سی آئی بھی دیکھا جائے تو یار ایکوٹی میں آتا ہے نا کیپیٹل سائٹ پہ ایک ایکوٹی کے اگاؤنٹ سے ریٹین ڈرننگ میں تو ہم جیسے یارے ریویویشن میں ہم کرتے تھے سرپلس ڈیبیٹ ریٹین ڈرننگ جب بیچ دیتے تھے دسپوزل کے ٹائم پہ یہی کونسپ اس نے یہاں پر دیا ہے اس کیس میں پینل آلاوڈ ایسا کیوں ہے مجھے لوجک چاہیے یہ کیا بولتے ہیں اس کو بائس نس کیوں ہے ڈیٹ کو کہہ رہے تم ڈال دو ایکوٹیو کہہ رہے تو میں نہیں جانے دوں گا کیوں سر شیئر کی ٹریڈنگ زیادہ ہے بھئی مقصد ہی ختم ہو جاتا نا اگر او سی آئی میں ڈالتا وہ بہن میں ڈالتا ہے کم نہیں ہے کہ صحیح ایک ساتھ بہت زیادہ گین آ جائے گیا تو شیئر کی ٹریڈنگ زیادہ ہے یقین مانو جو ڈیٹ ڈیبینچر پہ گیڑا اتنے نہیں بکتے ان کی بکنے کا option ہوتا ہے لیکن یوزول ہی امورٹائز کاسٹ پہ ہی رہتے ہیں لیکن شیئر تو پرپس ہی اس کا بیچنا ہے نا بھئی ڈیبینچر کا پرپس کیا ہوتا ہے انپرس کا مانا صحیح ہے شیئر کا یوزول ہی پرپس انپرس کا کرتے ہو دوستوں کے اوپر خرج کرتے ہو اببہ اگر اببہ شریف ہوئے تو وہ تمہیں صحیح پیسے دیتے ہوئے بولیں گے نئی بھائی تو وہ درہ درہ اڑا دیتا ہے اور جو ہے لیکن تمہارا بھائی کو بہت سوچ سمجھ کے خرج کرتا ہے اببہ اس کو پیسے دے دیں گے بلیں گیر یہ صحیح ہے تو یہاں پر ایکوٹی میں اجازت دے دی نا تو تو کمپنیاں یہی گیم ماریں گے ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا ultimately تو اچھی آئے کا پرپس ہی ختم ہو جائے گا نا ultimately تم پی اے دن پر دے جاؤ ایک سیل چھوڑا دے گا نا فیک سیل نہیں ہو سکتی نا پروپر آؤڈیٹر کس کام کے لیے آؤڈیٹر ویریفائی نہیں کرے کہ پیسے گئے ڈیبینچر گیا ہاں سمجھ کو ٹریٹ نہیں ہو سکتا سر کیوں ڈیبینچر بکتے نہیں ہو ڈیبینچر بیچنا آسان تھوڑی ہے تم ڈیبینچر بیچتے ہو تمہیں شو کرنا ہوگا ہم نے کسی کو بیچا ہے اس کے اگنس پیسے آئے ہیں کس کو اور جو بیچتے ہیں تو یہ بینک کے طور پر بکتا ہے جو بینک میں بینک کے طور پر بک رہا ہے وہاں سے پیسے آڑ ہاں سر ٹیکس ٹیکس کے اندر الگ چیزیں دیکھیں کمپنی اگر دو نمبری کرانی چاہے نا ٹیکس ٹیکس کا اندر تم اس کی بات پر بیچاہ خرید لیا لیکن یہاں پر اسٹینڈرڈ نے کہا ڈیٹ میں اجازت ہے ایک ٹیم ہے کیونکہ ڈیٹ کی فریم ہے کیا کہنا تھا تم تم اگر تم پیسے اڑاتے ہو اپا تمہیں پیسے دیتے ہوئے روکیں گے نہیں بھائی کو لیکن اپا کیا ہوگا ہے شریف ایک لڑکا ہے میرا سمجھے دوست بھی ہے اور سٹوڈنٹ بھی ہے پم میں ٹرینی بھی ہے اس کے اپا ویسے ہی مجھ سے ملنے آئے سلام دعا ہوئی تو میں نے کہا اس کو ٹائٹ کرانا میں نے کہا آپ کو بیٹا بہت فضول خرچ ہے اولا کیوں اس کی فضول خرچی یہ ہے کہ جو ہے نا یہ آفیس میں خواتین ہیں نا ان کو بھی چوکلیٹ ہی باتتا پھڑتا ہے مجھے تھا اببہ اس سے ہوں گے اور اببہ کے اندر سے فیلنگ آئی شاباش بیٹا بہت بڑھیا وہ واقعی اببہ کے چرے میں مسکڑ ہاتھ آگئی میں نے کہا اببہ کو یاد آگیا اپنا زمانہ اببہ نے کہا یہ دردی سا پال رہا ہے ہاں میں نے کہا پھر دوسری بات میں نے کہا فرم میں سارے بھئی لوگ بیٹھے میں اس کے اندر کیرہ ہوتا ہے یہ جائے گا اور مارک سے تین چار سو روپے کی چیزیں لے کر آئے گا اور لوگوں کو جو نا فرم کے لڑکوں کو بھی اکلائے گا تو بولتا ہے سرم داری میں اببہ نے مجھے لڑکو والی بات پہ تو ڈاٹا یہ نہیں کیا کروں لڑکیوں والی پہ پھر اس کو شاب ہو جائے لگا میں نے کہا اببہ بھی جو پروس والی انڈین ہیں اس سے بہت باتیں کرنے ہیں صحیح ہے میں اس کو ایسے بھی کہتا تھا کہ تیرا باپ تجھے جتنا شریف لگتا ہے نا میں نے کہا تیرا اببہ سے میری ایک دفعہ باتیں ہو چکے ہیں تیرا اببہ جو ہے نا بہت بڑا مزار میں گھر سوٹ اب وہ بھی کہتا ہے آن سر میں نے بھید ہوتا ہے میں بھی سمجھا تھا کہ اببہ دونوں پہ ڈاٹنگلز لیکن اببہ نے ڈاٹنگلز لڑکوں کے پر کیوں گھرچ کر رہا ہے صحیح ہے تو سر لیکن تو میں نے اس اس پر بڑا فکر کرتا ہے کہ سیئے بھائی صحیح ہے تو تو پوائنڈ کیا ہے مزار کی بات اپنی جگہ سر اگر جہاں پتا ہو کہ یار یہ کمپنیا اس کا ناجائز استعمال کریں گی اس کو جو ہے پینل میں تو یہاں پر لوک لیا جائے گا لیکن یہاں پر بولایر جانے دو ویسے ہی ڈیٹ انسٹرومنٹ اتنا بکتا نہیں ہے کیا ہم کلیر ہیں آن لین والے بچوں پکی باتیں تو لکھنے سی سی پھر ایک اور سوال ہوم بک دیا تھا میں نے حسینہ ہے نا سر حسینہ والا سوال ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم آئیں گے ایک پاس پیپر کا سوال جو کہ ہم نے آدھا کیا تھا اب اس کو پورا کرنے کی باری آگئی ہے اسے بتا رہا ہوں آٹم نائنٹین کا جو سوال تھا اس کا فارٹ بھی ہمارا رہتا تھا فین ویلیو ترو پروفیٹ اور جب سم جلدی سے سب اس کو کریں گے جب سم کا فارٹ ہم کر چکے ہیں سم کا فارٹ ہم کریں مجھو مجھو موسیقی 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 جولای ایتین جیپسیم لیمتید پرچیس پائیف تھاؤزن دیبنچر اسیوڈ بائی لوہا لیمتید پر ویلیو آف ترانسکشن کسٹ ویدی ایک ویدیشن آف دیبنچر وز ربیز کیا کبھونگا اس کا دکوپون ریٹیس گیارہ پرسند پر اینام پیبل انوالی آن تیس جون ایک جولای دو ہزار اٹھارہ افیکٹیو انٹرس وز ورکت آوڈ ڈائن بائن فائی مارکٹ ریٹ سیمیلر دیبنچر وز یہاں پر بھی سن مارکٹ ریٹ کو کیا کروں گا کیونکہ یہ ویسے ہی مارکٹ ریٹ ہماری کام آتا ہے فیس پیر ویلیو نکالنے کے لیکن آپ اس کو اس وقت کیا کر دیں گے اگنوڑ ایجون تیس جون انیس دا دیبنچر وزار کوڈڈ پاکستان سٹوک ایکشینج ریٹ اور نائنٹی سکس پریپیر جنڈل انٹریز سر بہت سیمپل جیپسن والا سوال آٹم نائنٹین کیا کرنے والا ہوں سر میں اس میں سب سے پہلے انویسٹمنٹ سودی دارہ کریڈیٹ کتنے سے ہم نے کہا پانچ ہزار تے سوڑ پے والے کتنا ہو گیا پانچ لاکھ پھر آ گیا ہے ایکسپینس ڈیبنٹ کتنے سے پھر آئے سر تیس جون یہ ایک جلائی تھا اٹھارہ سر تیس جون کو آئے کیا ویلیو چل رہی ہے نائنٹی سکس میرے پاس کتنے تھے پاس ہزار انٹو سو مائنس نائنٹی بیس ہزار کیا انٹری بلا ہوں گا پی این ایل ڈیبیٹ این اویسٹمنٹ کریڈیٹ کتنے سے کیا ایک آئے انٹری بنا ہوں گا کتنے سے پچ پانچ ہزار وہ کیا ہوگی بینک ڈیبیٹ انٹرسٹ انکم کریڈیٹ کتنے سے پانچ لاکھ کا کتنے پرسنٹ گیارہ پچ پانچ ہزار کیا میں کلیر ہوں یہاں تک کم نے کہا سر یہ ہو گیا جب سم والا سوال پورا کتنے نمبر کا تھا چھے نمبر کا تین نمبر ایزی تھے کہے والے بھی آسان تھے یقین بات کیا کہہ رہے ہیں چلیں سر اب وقت ہے کس کا ایک چھوٹی سی ایک میں تو میں ایک وہ دے رہا ہوں اب کوئیس ہوگا لیکن اسے بھل ایک چھوٹی سی چیز دے رہا ہوں کہ سر شروع میں ہم امورتائز کاؤسٹ میں بھی جس ویلیو پہ ریکارڈ کرتے ہیں نا انسٹرومنٹ کو وہ اسی دن کی فیر ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے بلہ بگر آج مجھے ایک چیز ہزار روپے کی ہے مجھے مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس دن ہزار روپے یہ پھر ٹرانزیکشن کاؤسٹ اب ایک سوال ہے اس کے اوپر یہ آ رہا ہے جس کو آپ نے کوئی سمجھ کے کرنا ہے خودارہ آن لین والوں کوئی آنسر نہیں دیکھنا سپرنگ بیس کا سوال ہے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا سوال پڑھو اور کرو سوال پڑھو گے اور کرو گے سپرنگ بیس بلال بلال جس نے تمہاری ارگنیزیشن ابھی جوائن کی ہے سپرنگ بیس اسی پیچ پہ جب سم والے پیچ پہ سب خود نہیں پتا خاموش ہو کہ جو سمجھ میں ہے وہ کرنا ہے بیٹا اس سوال میں جو سمجھ میں آئے وہ کرنا ہے خاموش ہی جو سمجھ میں آئے کرتے ہیں تھوڑی جڑے کے لئے میں سین فیزکس ہوں مجھے بھی نہیں بتا کیا کرنا ہے چل بڑھو آپ سی خود سے کرنا ہے یہ سوال خود سے خود سے آن لین مالو تمہیں بھی خود سے چلے سر آئیں سر اب مجھے بتائیں اس سوال اس قسم کا اگر سوال پیپر میں آ جائے تو کیا یہ مشکل ہے کچھ بچہ ہوتا ہے کچھ بچہ ہوتا ہے جو کنہ نیا فورمیٹ دیکھ کے گھبڑا جاتا ہے یہ تو اس قسم کی پریکٹس کرائی ہے کیا ہیا صحیح ہے یہ گھبرانا یہی سکھانا ہے بھائی یہ بیسیکلی کہہ رہا ہے میں نے ٹیبل غلط بنا کے دے دیا ہے اس کو تو صحیح کر دو اپنے یہ دیکھو یہ سوال ہوتے ہیں کونسپ ٹیسٹنگ کے ضرور ہی وہ تم سے کمپیوٹیشن کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ آگے جا کے اس قسم کی چیزوں کا کونسپٹ آئے گا بھائی کہ مطلب یا تمہارے کونسپٹ سٹرونگ ہونے اے سی سی اے میں اب اس قسم کے سوالات کو وہ ایڈوانس لیبل پہ آ رہا ہے کہ وہ پیچھے کی لوجک پوچھ رہا ہے کہ بھائی ایکوٹی میں یہ کیوں آلاود نہیں ہے اور ڈیٹ میں کیوں آلاود ہے کہ ایکوٹی میں فریکوینسی زیادہ ہے بچے کو لکھنا ہے تو آئے کے پہ بھی اس لیبل پہ شاید نہیں آیا ہے لیکن آئے گا لیکن سر یہ کونسپٹوال سوال تھا کہ بھائی جو تُو نے پوری انڈسٹینڈنگ لی بھی یہ وہ صحیح ہے بھی یا نہیں تو اس نے سمڈی مجھے دیوی تھی اس نے کہا بھائی سمڈی مجھے ریپروڈیوز کر دو میں نے کی یہ گلتیاں تم کر دو صحیح یہ آپ کا کوئیز بھی تھا اب ہم دیکھیں گے اس میں آپ نے کتنے ڈبے صحیح کیے پر ڈبا کتنے واقس تھے کیا تھا چلے سر سوال پڑھتے ہیں بلال has recently joined your organization he has prepared a summary of classification and measurement requirements of financial asset which will help him in handling the transactions related to financial asset he has requested you to review the following summary سب سے پہلے اس نے کہا ہے amortize cost fair value through OCI your fair value through PNL ہم نے کہا سب سے پہلے ہم اسی کو کر لیں گے ہم نے کہا سب سے پہلے اسی کے ایک پڑا model بنا لیں گے table تو بنا لیں amortize cost fair value through OCI by your fair value PNL PNL ہم نے کہا ہم نے یہ کر لیا ٹھیک ہے سب پھر اگری چیز میں کیا کروں گا business model model یہ ساری چیزیں ڈال دوں گا business model cash flow cash flows or category categories initial measurement initial measurement subsequent to end and measurement to end ہولڈ ٹو کلیکٹ بھائی کھا لیے فیڈ ویلیو او سی آئی ہولڈ ٹو کلیکٹ سیل فیڈ ویلیو پی این ایل ہولڈ ٹو سیل ایسا ہی ہے سر پھر آگے ہے کیش فلو یہ تھوڑا ٹیکنیکل سر پہلے میں کہہ رہا ہے سولی پیمنٹ آف سولی پیمنٹ آف پرنسپل اینڈ انٹرس سر اس کے اندر بھی یہ ہی ہے بھائی اس کا بھی اگر آپ پڑھیں کل ہم نے پڑھا تھا نا دیکھوں سر اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا سولی پیمنٹ آف پرنسپل مطلب کل کہ اس میں بھی ہوتا تھا کہ انٹرس بھی ملے گا پکس ڈیٹ پہ یہ کیا اس کے اندر کوئی بات تھی اس میں کہا تھا کٹیگریز یہ صرف ڈیٹ ہے ایسا ہی ہے کیا یہ ایکوٹی میں ہوتا ہے سر باقی ڈیٹ ڈیٹ ڈ ڈیٹ 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 ڈ ڈیٹ ڈیٹ سر پھر آتے ہیں انیشیل میجرمین فیئر ویلیو پلاس جس پہ خریدتے ہیں سر اس کی فیئر ویلیو سبسیکوینٹ میجرمین امورٹائز فیئر ویلیو اس کو فیئر ویلیو پہ ڈیٹ کر دینا چاہے ڈیٹ ہو رہی ہے سر یہ ہو گیا آپ کا ایک کرکیٹر ہے اس کو جانتے ہو سوہل تنویر کتنے لوگوں کا فیوریٹ کرکیٹر ہے کسی کا ہوتا تو کلاس سے باہر نکال دیتا میں اگر اس سوال کو دیکھیں وہ یاد آتا ہے کہ اس کا بالنگ ایکشن عجیب سا لیکن بالنگ انتہائی بکار یہ سوال تھوڑا سا دیکھنے میں عجیب سا تھا لیکن سر یہ ساتھ نمبر پری کے تھے پیپر میں اور یہ ساتھ نمبر کے لیے اگر آپ سنگھنا آپ کا یہ سوال پانچ مجھٹ کا سوال تھا یہ آپ کو ٹائم بھی بچا کے دیتا تو یہ بالکل صحیح دیکھنے میں اس کی فیلتن ویر کی طرح تھا کہ اس نے آپ کو دیکھنے میں تو آپ کو لگا کہ کیا دیتی ہے لیکن جب آپ کرنے پہ آپ نے کہا اس میں تو کچھ بھی دام مجھے اس دن سے تو ہزہر لگتا ہے جن مجھے یاد ہے کہ ایک میچ تھا پاکستان کا اور آسٹریلیا کا آڑاوڑ میں کوئی دو رن چاہیے تھے یو ہی میں میچ اور آتا شاید آپ نے جب کپٹن تھا مزبا ویسے سیریز میں تھا جگہ نا آپ نے بچنا تھا ویسے ہی دو تو ہار چکے تھے وائٹ موش ہمیں بچنا تھا اس کے لیے تیسرا میچ تھا ایک اور میں تیرن چاہیے اور بولر کون تھا میکس ویل سوہید تنویر نے پتا ہے کیا کیا چار کوزے مس کی پاس پی پی آؤٹ اور پھر میرے خاند میں اس کے بعد ایک وہ آیا تھا کوئی بولر بچا رن چاہت کوئی مس ہو گئی اب میچ ایک رن سے ہار گئے وہ یو ای کا میچ تھا تو اب سوہید تنویر اب آپ بتائیں ایسے آدمی کو اگر کوئی فیبرٹ رکھے اب آئیں سر اس سوال کا دیکھتے ہیں اچھا اس سوال میں بتائیں آپ کے لحاظ سے پاسنگ پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے اس سوال کی پاسنگ پرسنٹیج کتنی ہوگی بھائی پاسنگ مطلب کتنے بچوں نے اس میں سات میں سے ساڑھے تین لیے تھے ایٹی تھری پرسنٹ سا ایٹی کیونکہ ایگزیمنر کو لگا کے بھائی وہ ایسا سوال دے گا تو وہ سردہ کو جو باقی سترہ پرسنٹ تھا یہ وہ بچے ہیں جو سوال کو ڈیکٹیڈ جو بچہ ایک نورمل ایبریج بچہ تھا اس نے سمجھ لیا کہ بھائی تو اسیرے سکھانوں میں یہ سوال آپ کو لگے گا شاید فارمیٹ آؤٹ دے دیا لیکن وہ سوال اکثر بہت زیادہ اب آتے ہیں سر اس کے مارکنگ پلین پہ اس کے ایگزیمنر کمنٹ پہ بھی آ جاتے ہیں اس ایگزیمنر بھائی اس میں کیا کہہ رہا ہے اب آئے سر پہلے میں اس کے ایگزیمنر کمنٹ پڑھوں گا پھر ہم پڑھیں گے آگے ایگزیمنر کمنٹ پہ آ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے وہ اس کے جذبات تو سنو an overall passing ratio of 30% is lower than the last two result of 50% ہے پھر کرے 25% examinees were just short مطلب 100 جو تھے نا اس میں سے 70% جو فیل ہوئے بلاؤ جو 70% والی عوام ہے اس میں سے جو 25% فیل ہوئے ہیں صحیح ہے وہ were just short of 9 اور lower marks that could have easily obtained if they have covered all areas of the highest score of 93 marks showed that the paper could manage and examinees in some way خود کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہر topic پوچھا ہے میں نے ٹھیک ہے سر پھر کہہ رہا performance in all questions of section b were poor except for question poor performance in marking ہو ہے اگر کسی نے پورا صحیح کیا تو اس کو سارے ساتھ نمبر ملے ہوں گے سمجھے بعض مرتبہ جو اکثر ٹیچر کہتے بھی ہیں آپ سنا بھی ہوگا آپ کو لگتا ہے پیپر سو نمبر کا ایک ملے سارے ساتھ کسی نے ایک غلط کر دیا تو بھی کتنے ملے اس کو ساتھ سیئے سر تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے کبھی 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 گھبرا یا نہیں کیا کرو یوز وی ایسا ہوتا ہے کہ پیپر میں جو تمہیں نمبر نظر آتے ہیں وہ اس سے سی ایر فائنس میں تو یہ بہت ہوتا ہے اس اٹیمٹ میں ابھی تک شاید مارکنگ بس کیم آئی نہیں ہے آئی ایک سپیکٹنگ کہ جو آئی ایر فائنس فیپتین کا سوال پچھلی اٹیمٹ کا دکھنے میں سات کا تھا اس کی مارکنگ ہو یوگی دس کے حساب سی تو لیٹس سی کیا کرتے کیا ہم کلیر ہیں آن لائن والو آگے بڑھیں گے پانچ بہت تک چلیں سر آگے بڑھیں گے کسٹنگ میں بھی ٹائم بہت سو پاس بھی آج سر مجھ بتا کتنے بچے جو ٹیکس بھی لے رہے سٹیم میں ٹیکس مونیر کیوں یہ بات کر سر مونیر کو میں کہا سر مونیر میں جمعہ کی دوپیر میں کلاس لگا رہا کیونکہ ٹیکس کے ساتھ سر بچے زیادہ ہیں وہ کہنے سر ایک بچے کون ہے ملڈی کون ہے ملڈی 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 بتا نہیں کوئی جوگار بتا رہا ہے میں نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا سر مجھے یقین نہیں کہ ایک ہی بچہ ہو آئیں سر آگے بڑھیں گے اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم سب دعا کر دیں کہ انشاءاللہ ہم سب جائیں جنت آدھ آدم ٹوئنٹی کا سوال ہے جنت آدم ٹوئنٹی کا سوال ہے جنت اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے ابھی سمجھے صرف میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اسی پیج پہ جس پہ ہم تھے پیج نمبر جو ایک سو بارہ اور ایک جینوری دو ہزار انیس جنت لیمیٹیڈ ایشوڈ ون پوائن سکس ملین ڈیبینچر آف ہنڈریڈ ایچ ایٹ اپ پیمیم آر تو کتنے کا ایک خریدہ میں نے ایک سو تس دہ ٹرانزیکشن کانس ایسوسی ایسوشی ایسوانس 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 پوائن دا کوپون ریٹ سولہ پرسنٹ پر اینم پیبل اینوالی اون اکتریس دسمبر خوشی جنت میں جائیں گے تو خوشی تو ملے گی انشاءاللہ پرچیس پوائن 3-2 ملین آف ڈیبینچر آن اب سر سنیں جنت نے یہ ڈیبینچر ایشو کی ہے اس کی طرف لائیبیلیٹی آ رہی ہے وہ لون لے رہا ہے خرید کون رہا ہے خوشی صحیح ہے ایک جینری دوزار انیس دی اپروکسیمیت افیکٹیو انٹرس ریٹس ورث پیفٹین این پورٹین پرسن پر اینم فور جی این اب دوزوں کے افیکٹیو ریٹ بھی الگ ہے صحیح ایشو کرنے والے کے الگ ہم اس سوال میں خریدار ہیں ہم خوشی ہیں اس سوال میں ریسپیکٹیو ایز اون اکتریس دسمبر دوزار انیس ڈیبینچر ور کوٹیڈ ان پاکستان سٹاک ایکسچینج اٹ پڑھائے نہیں تو ہم اس کو ابھی کریں گے نہیں ابھی اس سوال کو آپ نے کیل کے پرسپیکٹیو سے کرنا ہے جنرل کیل آپ جگہ اس کے بعد چھوڑ جائیں گے ابھی اس سوال میں آپ نے بس کہہ رہا ہے پریپیر جنرل انکریز فور دی ایر تی دسمبر انیس فیر ویل خریدار ہو کیا کہہ رہے ہو فیس ویل شور بیٹا سوچ تُو خود سوچے گا پورا سوال تجھے خوشی سوال کو دو عصو میں توڑ جنت تو بھی ہم دیکھ ہم خوشی کی بات کریں گے آٹم انیس میں پوچھا پھر آٹم بیس میں بھی پوچھا پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لوکا ایک اٹیم دیکھ دو اٹیم اور پھر اس کے بعد آئی ایس ایٹ کے پات پوچھ آس سکتا آج ہی آلین والے بچوں ڈان ڈیس ڈیس یا ڈیس 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 چلیں جی خوشی ایک جنوری کو ڈیبینچر ایشو ہوئے تھے خوشی پی این ایل میں کلاسیفائی کر رہا ہے صحیح ہے کہ خوشی جو یہ کمپنی ہم نے کہا خوشی جو یہ پی این ایل میں کلاسیفائی کر رہی ہے کتنے ڈیبینچر ہی دونے خریدے 0.32 اگر آپ نے 1.6 سے بنا دینا انٹری تو آپ واجبل چپیر ہیں 0.0 پوائنٹ اچھا یہ پرچیس کیے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ جو 5.5 کی ٹرانزیکشن کاؤسٹ ہے یہ خوشی کی ہے جنت کی ہے نہیں سر ایشو ہالی کے بے ہوتی ہے اس نے کہا ہے ٹرانزیکشن کاؤسٹ ایسوسییٹیڈ with the issuance ایشو کون کرے گا جنت of these ڈیبینچر واج روپیز خوشی کی کچھ نہیں بتائی ہمیں ٹرانزیکشن کاؤسٹ کیا ہے تو ہم کیا جیوم کریں گے 0 خوشی کی ٹرانزیکشن کاؤسٹ ہی نہیں ہے تو ہم نے کہا سر سب سے پہلے آئے ایک جنوری انیس ان ویسٹمن ڈیبیٹ سودی دارہ کتنے سے 0.32 ملٹیپلائی بائی ایک سو سو پلس ایسا ہی یہ ملیان پھر ہم آئے ایک اتنے دسمبر پہلے سود کی انفی بنا دیں بینک کو کروں گا ڈیبیٹ سودی انکم کو کتنے سے سر ہم نے کہا 0.32 کے اس کے پاس ہیں یہ سو ڈیٹ کتنا ہے سولہ پرسنڈ کتنا ہو گیا بھائی 5.12 ایسا ہی ہے سر پھر ہم آگے پڑھے اور ہم نے کہا اکتری دسمبر کو ایک اور انٹری وہ ایک اور انٹری کیا ہوگی نو جواز ہوں investment ڈیبیٹ فیار ویلیو گین کتنا ہو گیا بھائی 0.32 into ایک سو دس ایک سو بارہ مائنس کتنا ہوا 0.64 0.64 آسان تھا کیا سر اکر میں ایک issuance cost کی غلط interview بنا دی تو کیا marks کٹیں گے کٹ سکتے نہیں ہے نیگیٹیو مارکنگ بٹ یار یہ تو ایک ایسی چیز نا اس کے دماغ میں تو جائے کونسیپٹ کی بلند ہے بھائی سر میں سوچ رہا ہوں فانانشل لائیبیلیٹی شروع کرائی چھوٹا سا کونسیپٹ پی سوچ پیرنسیپٹ ہوتے یاد ہے کتنی طرح کی ہوتے ریڈیم ایبیل اور ریڈیم ایبیل لائیبیلیٹی ایبیلیٹی یاد ہے سر آئیں ایک وہ دیکھتے ہیں ایم سی کیو کیا کہہ رہا ہے بھائی ڈائیمنڈ مطلب وہی نا یہ نام بیٹا کہاں سے تیرے دماغ میں آیا ڈائیمنڈ راجہ کیوں ہوں تم لوگ ایسے ڈائیمنڈ راجہ ہاں ایسے ایک ایم سی کیو ہے ایک ایم سی کیو لائیبلیٹی کے علاوہ والے تو سارے ہی کر لیتے ہیں ہسینہ والا سوال بھی تو ہے ہسینہ والا سوال کسا ادھر آ جاؤ ایم سی کیو نمبر بلکہ ہم نے سر کام نے کہا بھائیپ تک کر لیا تھا سارے دیکھتے ہیں نا کون کون سے بچے جو اب ہم کر سکتے ہیں سکس نہیں کیا تھا ہم ابھی کر بھی نہیں سکتے سیون کر لیا تھا نہیں کیا تھا سیون چلیں سر آ جائے سیون سوڈیوم لیمیٹڈ پرچیز تا دیت انسٹرومنٹ ویچ ویلی مچیور ایسل انسٹرومنٹ تا ہول دیت انسٹرومنٹ مچیوری تا کلیکٹ فود پیمیٹس ہاو شود دیت انسٹرومنٹ بی میجرد ان دی فائننشال سیٹمیٹس او سی ایسل دیت انسٹرومنٹ ایٹ ہم نے نہیں کیا تھا نائن کر لیا تھا ایٹ نہیں کرائی سکتے بھی تین بھی کر لیا تھا ٹین کر لیا تھا ایلیون ٹویلت بھی ہو گیا ٹھرٹین بھی ہو گیا ٹھوٹین کیا ہے نائن کیا اچھا دیکھنی پریفرنس ایڈ دین ایشو ہے بھائی چلے سر آلیکن پھر بھی پڑھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کا بشلی بیک گراؤن سے بھی ہے ای پی ایس وغیرہ جس نے پڑھا ہوئے یہ ریشوز آئیرن لیمیٹیس 5% روپیز 30 ملیون ریڈیم ایبل پریفرنس شیرز which will be redeemed in how should the preference share capital and preference dividend be presented in the fine ریڈیم ایبل پریفرنس شیرز ہیں تو ان کی نیچر لائیبیلیٹی ایکویٹی کہہ رہا ہے پریفرنس شیر capital ایکویٹی ہم نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ریڈیم ایبل ہے ریڈیم ایبل کیا ہوتے ہیں لائیبیلیٹی ریڈیم ایبل کا مطلب کیا ہوتا ہے پیسے کمپنی کو واپس ہم جو ہے جو ہے شیرز دیں گے کمپنی ہمیں واپس پیسے ریڈیم ہو جائیں گے ریڈیم ایبل پریفرنس شیرز لائیبیلیٹی ہوتے ہیں کہہ رہا ہے پریفرنس شیرز ایکویٹی یہ بھی نہیں ہے پھر کہہ رہا ہے پریفرنس شیرز کیپیٹیلیٹی لائیبیلیٹی یہ تو سہی ہے and پریفرنس ڈیویڈن دی سٹیٹمنٹ آف چینجز ایکویٹی یادیں ہم نے ریشوز میں پڑھا تھا جس نے مجھ سے نہیں بھی پڑھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں یاد ہوگا کہ جو ریڈیم ایبل پریفرنس شیرز کیپیٹل ہوتے ہیں ان کی نیچر لائیبیلیٹی ہوتی ہے ان کے اوپر جو ڈیویڈنٹ ملتا ہے وہ نام کا ڈیویڈنٹ ایکچوال میں وہ کیا ہے انٹرسٹ تو صحیح جواب کیا ہے ڈیلٹا پندرہ ہم نے کر لیا تھا آئے سر اب ایک آخری سولہ پہ آتے ہیں سولہ جو ہے نا اچھا ہے آپ پڑھیں یہ آخری آج کلاس کا پکا ایم سی کو نمبر سولہ یہ آپ نے اس کا آنسر مجھے بتانا ہے سر سولہ ایم سی کو نمبر سولہ آئے سر پڑھتے ہیں کہہ رہا ہے گولڈ لیمٹڈ گرافٹ اسٹیٹمنٹ of financial position as at 31 марm 2018 shows financial asset at fair value through P&L with a carrying amount of 12.5 as at ایک April 2000 these financial assets are held in a fund whose value change is in directly proportion to a specified market index ایک اپریل دو ہزار سترہ ریلیونٹ انڈیکس بارہ سو ایک اکتیس مارچ بارہ سو چھانوے ون ٹو وارٹ آمانٹ آف گین اور لاؤس شوڑ بھی ریکنائز کتنے لوگ کہہ رہے ہیں تھرٹین پائنٹ پائی جواب اس کا ون ملیون سر یہ بیسیکلی میٹس کا سوال ہے اس نے ہمیں گروت کا ریٹ نہیں بتایا اس نے کیا کر دیا اس نے ہمیں انڈیکس بتا دیا اس نے کہا دیکھو بھائی تم نے جب انویسمنٹ کری دی نا ڈویل پوائنٹ فائیو کی اس ٹائم پہ انڈیکس کتنے کا تھا بارہ سو آج کتنے کا ہے تو آپ کے پاس آنسر کتنا آگیا آپ نے کہا یہ میں نے ایک ریشو نکال دیا انڈیکس کی گروت کا ہے نا یہ آئے گا ون پوائنٹ زیرو ایٹ اور آپ اگر چاہیں تو اس کو دوسرے طریقے سے بھی کٹ سکتے ہیں آپ نے کہا میں گروت ریٹ نکال دیو 1296 ڈیوائیڈڈ بائی بارہ سو ڈیوائیڈڈ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا آٹھ پرسنٹ تو آپ نے کہا اگر سر آٹھ پرسنٹ سے انڈیکس گرو ہوا ہے تو میرا پورٹفولیو بھی آٹھ پرسنٹ سے گرو ہوا ہے تو یہ کتنا ہو گیا بڑا ملین دونوں کا ڈیفرنس بھی جائے سکتے ہیں چلے سر آ جائیں بڑھیں آگے ایک حدیث پر لیتے ہیں بیٹا آجیں جسر ایک حدیث پر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے سر یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں نماز کی اہمیت ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے ایک نماز بھی جان بوچ کر چھوڑ دینا آپ کو پتہ ہے آزان ہو گئی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو سر اس کے بدلے میں آپ کو تقریباً کچھ حساب تھا مجھے جانتا ہے 288 years جہانم کا جہناز آدھے اب آپ سوچیں ایک نماز جان اور بہت سارے جہناز علماء ہیں ان کی انٹرپیٹیشن ہے جو ایک ارس سے شاید کچھ نہیں بھی اگری کرتے ہیں اور میں بھی شاید سمجھتا ہوں لیکن ان کی ایک انٹرپیٹیشن یہ بھی ہے کہ ایک نماز چھوڑنا جو ہے نا آپ کو کفر کی طرف لے جاتا ہے وہ اس لئے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے اللہ نے ایک حکم دیا آپ کو آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے پھر بھی آپ چھوڑتے ہوگا کبھی کبھی یہ بھی سوچو نماز اگر چھوٹ رہی ہو کیا یہ وہ کون سا گناہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے آگے سجدہ کرنے سے روک دی ہے کوشش اور میں سچ بتاؤں دیکھیں گناہ سب سے نمازوں کی آپ پابندی بھی کریں ایک حدیث کا ایک اور محکومی آدھایا ایک بندہ تھا وہ چوڑیاں کرتا تھا تو لوگ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہا کہ یہ جو ہے نا دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نمازیں بھی پڑتا ہے چوڑی بھی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ انقریب اس کی نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی تو نماز کی کہتے ہیں اگر آپ تو اپنی نماز کو جج بھی کرنا ہو نا تو یوں جج کریں کہ آپ گناہوں سے بچ رہی نہیں بڑھ رہے اگر آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو نماز کو سٹرونگ کریں کیونکہ اگر نماز چو ہے نا قرآن کی آیت کا بھی مفہوم ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیاء اور بڑی باتوں سے تو اس کے اوپر گوڑ کریں ہم ملیں گے انشاءاللہ ٹیوزڈے کو کوشش میری پوری ہے ٹیوزڈے کو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے اپنا خیال رکھیں گا بچوں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ ٹیوزڈے کو